اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت لو بجٹ کم کیلوری والی چکن جو کہ گھر کے مسالوں سے میں تیار کروں گی ایک سوز بنانا سکھاؤں گی اور یہ چکن اتنی مزدار ہے بہت ہی کم آلیو وائل میں تیار ہو جائے گی اور اگر آپ ڈائیٹ پر ہیں تو یہ ریسی بھی آپ کے لئے بیسٹ ہے جو مزدار بھی ہے جوسی بھی ہے بہت ہی یمی اور کم کیلوری والی ہے تو سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب اور جو میرے ویورز ہیں وہ میرے چینل پر آئیں اور میری ویڈیوز ووچ کریں تو سب سے پہلے میں گھر میں ایک سوز بناؤں گی جو بہت ہی کم سامان سے بنے گا جس میں ہم گرین چلیز لے رہے ہیں تین سے چار عدد ہی اپنی مرضی سے لے لیں آپ اس کے علاوہ اس میں ہرا دھنیا جا رہا ہے اور پودینہ اس میں جائے گا انین پودر ون ٹیبل سپون نہیں ہے تو انین پیس ڈال دیں اور کشمیری مرچ ڈال لی ہوں تقریباً دو لیے ہیں ان کو کٹ کے ڈالا ہے می اس میں جائے گا ادھر لیسن کا پودر ون ون ٹی سپون یا ادھر لیسن کا پیسٹ آپ لے سکتے ہیں نمک جائے گا ایک سے ڈیرڈ ٹیبل سپون اور کالی مرچے ڈالیں گے ہم حضب زورت یا ون ٹیبل سپون لے لیں سویا سوز ہر گھر میں موجود ہوتا ہے یہ بھی ہم ایٹ کریں گے اندازے سے ڈال دیں دو ٹیبل سپون لیمو کا رس بہت امپورٹن انگیرینٹ ہے اس میں تقریباً ون فورت پب لیمو کا رس یا سرکہ ڈال جائے گا اگر کوئی چلی جائے تو سارا لیمن جوز جائے گا اسی سے ہم اس کو پیسیں گے پانی کا استعمال میں زیادہ نہیں کر رہی اس کو ہم اچھا سا گینڈر جگ میں پیس لیتے ہیں اور یہ بہت مزیدار سی سوز بن جائے گی اور جو بہت ہیلڈی سوز ہوگی اس کے علاوہ ہم اب چکن کو کیا کرتے ہیں کہ اچھے سے دھولیا ہے اس کو واش کرنے کے بعد ڈرائی کر لیں اور اس میں ہم ڈالیں گے ادھر گلیسن کا پیسٹ اور نمک سپرنکل کریں گے اور اس کو ہم ا اچھے سے مسل مسل کے لگا کے اس کو آدھے گھنٹے رکھیں گے جس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو چکنیں بہت سوف بنے گی اور کوئی اس میں سمیل یا بلٹ وغیرہ جو رہ جاتا ہے جو آپ پکتے ہوئے آتا ہے بہار وہ بلکل نہیں ہوگا یہ مسلہ تو یہ سٹیپ آپ کے کرنے سے بہت ہی اچھا رہے گا وہ اکثر ہم جب چکن کاٹ کے سرف کرے ہوتے ہیں تو بلٹ آ رہا ہوتا ہے بہار تو یہ کمپلین کرتے ہیں میں فیورز تو اس لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ سٹیپ آپ نے ضرور کر کم از کم پندرہ سے آدھے گھنٹے آپ نے اس کو ریس دینا ہے یہ لگانے کی بات اچھا اب ہم کوکنگ بتائیں گے کوکنگ بہت آسان ہے یعنی کہ آپ کی پوری ریسیپی تقریباً ون آور میں ریڈی ہو جائے گی تو آلیو آئل کا میں یوز کر رہی ہوں بہت ہی کم ایک سے دو ٹیبلی سپون یا ایک ٹیبلی سپون میں بھی پک جائے گی کیونکہ چکن میں اپنا بھی فیٹ ہوتا ہے تو اب یہ ہم نے چکن اس پر رکھی کوئی مینیشن نہیں کرنی آپ نے کیا کرنا ہے اس میں یہ جو ہم نے سوز بنائی ہے یا مینیٹ بنائی ہے اپنا یہ ہم اس میں پورا کا پورا ڈالیں گے اور بہت ہی پیارا سا یہ کلر آیا ہے گرین کلر کا سوز بنایا ہے ابھی میں آپ کو تھوڑا لائٹ میں دکھاتی ہوں تو یہ پورا کا پورا اس میں چلا جائے گا اور ہم اس کو پہلے جھے چولے پر رکھیں گے ہائی فلیم پر ہم اسٹیم بنائیں گے اور اسٹیم بننے کے بعد اس کو سمر پر رکھیں گے تقریباً یہ ٹوٹل ٹائم کوکنگ ٹائم تھرٹی منٹس ہے اور اس کی ہم نے س جائے گی تو دوسری طرف ہم نے اس کو سائٹ بدلنی ہے اچھا بہت ہی اچھا کلر ہم نے نہیں دینا ہے کوئی ہم اس کو تکہ نہیں بنا رہے ہیں ہم یہ اپنی ڈرائیٹ چیکن بنا رہے ہیں جو بہت کم کیلوری پر ہم نے بنانی ہے مگر یہ بہت مزیدہ چیکن لگے گی زوینی کیا فرائی کی چیکن کھا کے آپ موٹے ہو جائیں اس سے اچھی چیکن ہے دیکھیں یہ میں نے اس کی سائٹ بھی چینج کر دی دوبارہ سمر پر رکھا تقریباً ٹین منٹس میں ساری سوس اس کی جائز کے س ہماری چیکن بہت سوفٹ بنے اچھا یہ سوس جلنے مت دیجئے گا اب یہ سوس اوپر سے ہم اس پر ڈالیں گے اور یہ بہت کل فل ڈن ہے اچھی پکی ہوئی ہے اور اندر تک سارا مسالہ جذب ہو گیا کیونکہ ہم نے کٹ بھی لگایا تھے چیکن میں اچھے چیکن یہ بہت ہیلتی چیکن ہے صحیح ہے اچھا میری چینل پر اور بھی سٹیم چیکن کی ریسیپیز ہیں جو میں نے بہت کم آئل میں بنائی ہے بغیرہ فرائی کیے تو یہ ریسیپی آپ جو ہے اس کے ساتھ سلاد بغیرہ کے ساتھ اس کو کریے گا اور لیمو کا ضرور ڈالا کریں اوپر سے بھی ڈالا کریں بہت ہیلزی ہوتا ہے اور آپ کو جو میڈ ہے نا وہ گل اندر ایبزورگ ہونے میں بلڈ میں بہت حضم کرنے میں فائدہ دیتا ہے تو کیسی لگی آج کی ریسیپی اور مزیدار سی ریسیپیز کے لیے آپ نے میرے چینل سبسکرائب کرتے جانا ہے اور ہر ویڈیو کو لائک کریں کوئی پرابلم ہے کوئی کوشن ہے تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں کمن بوکس میں اور کمیونٹ کا حصہ بنیں اپنا آپ لوگ کے ساتھ کا بہت ضروری ہے مجھے کیونکہ سبسکرائب بھی بہت سائے چاہیے ہوتے ہیں اگر آپ لوگ نہیں دیکھیں گے تو کیا فائدہ ویڈیو بنانے کا تو اپنا بہت خیال لکھی کا اللہ حافظ